بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈرنٹس ویلکم ٹو مائی چینل آل آباؤٹ ماتس ویس سہر ڈیو دو سم ریزن میں کچھ دیر تک میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی لیکن اب جو ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گی جو بناوں گی ویڈیوز وہ چپٹر وائز بناوں گی جیسے کہ کلاس سیمن ہے تو چپٹر وائز بناوں گی اب جیسے آپ کی ریکویسٹ اندر آ جاتی ہیں تو ان پہ بھی میں پوری کوشش کروں گی یہ ریکویسٹ کو پورا کرنے کی جلد از جلد کوشش کروں لیکن ویسے ریگولر اگر بناوں تو پھر میں چپٹر وائز بناوں گی اب ساتھ ویڈ اوبجیکٹیو بھی بناوں گی لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں آج کے لیکچر کلاس سیمن کے لیے ہے چپٹر فرسٹ ہے آپریشنزون سیٹس سکس کلاس میں اونلی سیٹس کے بارے میں انفرمیشن ہو دی جاتی ہے لیکن یہاں پہ اب چپٹر فرسٹ میں سیونتھ کلاس میں آپریشنل سیٹس یعنی کہ سیٹس کے آپریشن کو یوز کرنا کیسے یوز کرنا یہ اس چپٹر میں ہم سیکھیں گے اب فرسٹ ایکسرسائز ہے اس کی ایک ہی ایکسرسائز ہے کوششن نمبر فرسٹ ہے فلنگ دے بلینکس اب فلنگ دے بلینکس ہیں فرسٹ پارٹ ہے ایف ایس ایکول ٹو ای تی ای یعنی کہ اے ٹی ای یہ ایلیمنٹس ہیں سیٹ کے اور اس کے بعد دنوں نے پوچھا ہے کہ نمبر آف اے یعنی کہ نمبر آف اے اس کا مطلب ہے کہ ایلیمنٹس کتنے ہیں سیٹ اے میں کتنے ایلیمنٹس ایجسٹ کر رہے ہیں اب یہاں پہ ایلیمنٹس کو یعنی کہ نمبر آف ایلیمنٹس کو کارڈینیلیٹی بھی کہتے ہیں کہ کتنی ان کی ایلیمنٹس کتنے نمبر ہیں اب سب سے پہلے فرسٹ ہے a is equal to a t e اگر count کریں ہم number of elements elements only نہیں صرف آپ نے یہاں پہ number of elements دیکھنا ہے n represent کر رہے ہیں number کو 1, 2, 3 تو ان کی کتنی ہوئی کتنے number ہوئے 3 تو یہاں پہ ہم 3 لکھتے ہیں second ہے if b is equal to letters in the word banana اب یہاں پہ count کرنے ہیں ہم نے letters بنانا کے اور پھر یہاں پہ number of b set کے element لکھتے ہیں ہم نے کتنے ہیں اب آپ نے یہاں پہ ایک بات یاد رکھتی ہیں کہ جو چیز repeat ہو رہی ہو اسے آپ نے ایک دفعہ ہی count کرنا ہے جیسے کہ b ہے تو b کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو یہ ہو گیا first اس کے بعد a ہے تو a دیکھنا ہے کہ آپ کا بار بار آ رہا ہے تو آپ نے اس کو صرف ایک time count کرنا ہے بار بار نہیں کرو گے جیسے کہ 3 ہیں 1, 2, 3 a ہیں تو آپ اس کو ایک دفعہ count کرو گے a بھی ہو گیا ہمارا اس کے بعد n ہے تو n دو دفعہ آ گیا لیکن آپ count کتنی دفعہ کرو گے only one time تو three time ہوئے تو آپ یہاں پہ number of b set three لکھ دو گے یعنی کہ number of element b set کے وہ کتنے ہیں three ہیں third والا ہے if c is equal to x ratio x is the counting number less than ten اب counting number جو ہیں وہ کیا ہو ten سے less than ہو اب counting start ہوتی ہے one سے تو اگر ہم دیکھیں one سے start کریں one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten اب ten include نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ equal sign نہیں ہے اگر equal sign ہوتا تو ہم ten بھی include کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ten سے less than one سے start ہوں گے one سے start ہوئے اور so on جاتے ہیں nine تک تو ان کو اگر ہم count کریں تو nine ہی آتا ہے تو number of c set یعنی کہ set جو c ہے اس کا جو بھی انہوں نے operation بتایا ہے وہ کیا ہے number of element nine ہے اب four ہے if t is equal to x ratio x is a letter in the word sleeves اب sleeves letter میں کتنے word آتے ہیں elements کتنے ہیں number of elements کیا ہیں اب وہی بات اگر repeat ہو رہے ہوں تو آپ نے ایک دفعہ count کرنا ہے جیسے s ہے تو ایک دفعہ ہوگا one time s ہو گیا l ہو گیا second time e ہو گیا third time and v ہو گیا four time تو number of t element کتنے ہیں four five ہے if e is equal to x ratio x is an odd number divisible by two اب کوئی ایسا odd number ہوتا ہے جو two پہ divisible ہو کبھی بھی نہیں even number only even number two پہ divisible ہوتے ہیں اب یہاں پہ odd number ہے کبھی بھی one two پہ divide نہیں ہوا full full three بھی نہیں ہوا five بھی نہیں ہوا and so on two کبھی بھی odd number کبھی بھی two پہ divide نہیں ہوں گے تو پھر یہاں پہ number of element کیا ہوں گے zero کوئی بھی element نہیں لکھا جائے گا set میں تو کیا ہوگا zero اب second question ہے state whether the following are true or false اب true false ہم نے دیکھنا ہے first ہے اب یہاں پہ set ہے اور اس کے اندر zero ہے اب آپ یہ کبھی بھی نہیں کہو گے کہ zero ایک null set ہے نہیں zero بھی کیا ہے ایک element ہے zero بھی ایک element ہوتا ہے اب set میں zero تو exist کر رہا ہے یعنی کہ وہ ایک element رکھتا ہے تو اس کے پاس اس نے لکھا ہے is a null set کیا یہ set null ہے نہیں کیونکہ یہاں پہ zero ایک element exist کر رہا ہے تو پھر یہاں پہ یہ false ہوگا equal and sets contain the same number of elements اب equal and set میں ایسے sets ایسے دو sets جن کے element نہ same ہو change change ہوں لیکن ان کے ان کی counting ان کے جو numbers ہیں وہ کیا ہوں ایک جیسے ہوں جیسے کہ جیسے کہ first ایک set ہے a b and c اور second set ہے x y and z اب ان کی element same نہیں ہے لیکن number of elements تو same ہے one two three one two three تو دونوں کی کیا ہوئی دونوں کے elements کے جو number ہیں وہ same ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ equal and set ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے statement بلکل ٹھیک لکھی ہے تو true ہوگا اب third والا ہے the coordinate lady یعنی number of element of the set of positive integers is infinity اب یہاں پہ number of the set of positive integers positive integers plus one plus two plus three and so and last تک جاتا ہے اب یعنی کہ integers بتا دیئے یہ تو لا تداد ہے ہمیں نہیں پتا یہ کتنے countless ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا infinity تو یہ بالکل ٹھیک ہے true ہوگا اب fourth ہے if a intersection b is a null set اگر a اور b کو یعنی ان کا common لیا جائے تو وہ آنس آئے null set ہو then a and b do not have common members جب یہاں پھر ان دونوں کا intersection ہی null آجاتا ہے تو یہ automatically ہمیں بتا ہونا چاہیے کہ ان دونوں میں کوئی چیز common نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے true اب 5 ہے the difference between two sets is equal to their intersection set the difference between two sets اب دو set یعنی کہ ایسے دو set جن کا difference minus find کرنا ہو وہ کس کے equal ہوں گے the equal is equal to their intersection کیا وہ ان کے common equal ہوں گے یہ آپ کو کر دکھاتی ہوں کہ کیسے for example کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا یہ اس کی statement ٹھیک ہے let کرتے ہیں two set let کر لیتے ہیں ایک دفعہ کا difference find کرتے ہیں اور ایک دفعہ ان کا intersection find کرتے ہیں a b c اس کے بعد b ہے a c and d خود select کر کے example دیکھتے ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم difference find کریں گے a slash b is equal to a minus b difference ہوگا اس کا a کی جگہ آپ نے a set لکھنا a b and c اور b a c and d difference میں یہ چیز ہوتی ہے کہ دونوں میں جو چیز common ہیں انہیں cut کر دینا آپ نے اگر ویسے cut کر دیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو ایسی بھی پتا ہو چاہی کہ کیا چیز common ہے اور چیز ہم نے cut کر نی ہے اب a a a cut کر دی اس کے بعد b دونوں میں نہیں ہے c ہے تو c ہے اب یہاں پہ جب ہم next set لکھتے ہیں تو first والے میں جو باقی بچتا ہے وہ لکھتے ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے یہ نہیں بی والا نہیں لکھنا جو first ہے اس کو آپ لکھتے لیں باقی جو بچائے بچائے اب ان میں جو چیز common ہیں وہ دیکھتے ہیں a common ہے a لکھا c common ہے c کیا یہ دونوں same ہیں کبھی بھی نہیں اس کا مطلب ہے a difference b is not equal to a intersection b تو یہ statement wrong لکھی ہے تو یہ false ہوگا ہمارا question number 3 اب question start ہو ہیں پہلے filling in the blank first and second objective تھی اب third question ہے if a is equal to two four six eight and b set one three five seven find a union b union find union میں یہ چیز ہوتی ہے کہ دونوں set میں arrange ہو رہا ہوتا ہے ہم اسے پکر کر دیتے ہیں اور اگر دونوں میں چیز ایک جیسی ہو تو اس کو ignore کر کے ایک دفعی آپ نہیں لکھ رہی ہیں سب سے پہلے کیا لکھیں گے a union b find کر a union b لکھیں گے a کی جگہ a کا set لکھیں گے اس کے بعد union پھر b کی جگہ b کا set one three five and seven one اب یہاں پہ arrange کریں جیسے جیسے ہمارے پاس numbers آتے چاہیں گے ان کو arrange کرتے چاہیں گے اب two اور two دونوں نہیں ہیں one تو ہے one سے start ہو رہا ہے تو one لکھیں first of all اس کے بعد second ہے two three ہے three four five six seven and eight اب ان میں دونوں میں کوئی next nine بھی نہیں ten بھی نہیں تو stop کہاں ہو رہا ہے eight تک arrangement ہو گی one two three four five six seven eight یہ آپ کا solution ہے question number four if a is equal to three six nine a set three six nine and b set now empty set is this means that it is empty a set b but a empty set exist find a union b now process ہم نے کرنا a union b ہم نے find کرنا a union b a کی جگہ a set لکھیں گے اور b کی جگہ b کا set اب آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ empty نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ایک empty set exist کر رہے تو یہ اس حساب سے empty نہیں ہوگا اب یہ لکھنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب دیکھیں three six nine اس میں elements three exist کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک core set ہے تو کیا ہوگا اس میں کوئی element نہیں ہے تو simple union میں arrange کرتے ہم union میں arrange کر کے as it is آج گا question number five if r is equal to one two three four five six r s 0 three six nine and t s 1 three five seven find کر na is first part r intersection t now intersection find . intersection کا مطلب ہے کہ دونوں set میں جو b common element وہ لکھیں گے اب سب سے پہلے r intersection t اس کو آپ نے n n کی طرح نہیں لکھنا intersection gulai میں لکھیں گ اس کا یہ آپ نے portion نہیں بنا دینا اب r ہے تو r کا پہلے set لکھیں گے اس کے بعد intersection لگانے کے set r ہے 1 2 3 4 5 & 6 & bracket close اس کے بعد intersection کا sign آئے گا اور t کی جگہ t سٹ لکھیں گے 1 3 5 7 آپ نے جب بھی لکھنا ہے set کو دھیان سے لکھنا یہ نہیں آپ نے کرنا کہ t کے جگہ اس لکھ لکھ گا اب intersection میں جو بھی common ہوتا ہیں وہ لکھتے ہیں آپ چاہیں تو یہ جو mark کر رہی ہوں ہے یہ پینسل سے کریں تو زیادہ بیسٹ ہے 5 پہ آئے گا اب 6 اس set میں ہے لیکن 7 یہاں پہ ہے اس set میں نہیں ہے تو صرف 3 ہی ہمارے elements common ہیں r intersection t کا آنس آگیا اب اس کا second part ہے s intersection r اب s اور r intersection find کرنا s intersection r اب بھی آپ نے دھیان سے set لکھنا ہے s کی جگہ s set 0 3 6 and 9 اس کے بعد intersection اور r کا set 1 2 3 4 5 and 6 اب یہاں پہ سیم وہی پروسس آپ نے کرنا جو common ہے ہم ان کو لکھیں گے جیسے 0 اس میں exist کر رہا لیکن دوسر set میں exist نہیں کر رہا 3 3 exist 3 لکھیں گے 6 ہے اور 6 اس میں بھی ہے تو 6 بھی لکھیں گے 9 اس میں exist کر رہا ہے لیکن اس میں نہیں ہے باقی جو سارے elements ہیں وہ اس میں ہے لیکن first set میں نہیں ہے تو simple ہمارا s intersection r is equal to 36 آگیا اب third part ہے t intersection s اس میں بھی intersection ہی find کریں گے اب t کا ہے set one three five seven intersection s ہے zero three six nine اب ان میں جو چیز common ہیں وہ لکھتے ہیں جیسے one اس میں ہے لیکن second set میں نہیں ہے three ہے دونوں میں تو three لکھیں گے کیونکہ باقی دونوں set میں کوئی element match نہیں ہو رہا three کے لائوہ تو پھر ہم نے صرف three ہی لکھا اب question number six ہے if universal اب یہ unions ہیں universal set یعنی کہ full جو super set ہوتا universal set کہ لاتا جس میں سارے کے سارے element ہو اور جس سے چھوٹے sets لیے جائیں جیسے a b c d یہ چاروں کے چاروں set universal set سے لیے گئے ہیں اب یہاں پہ first set universal second set a b c and d دیا ہوا find union b union میں arrange simple آپ کیا کر ہو گے a کی جگہ a set 0 1 2 and 3 union sign کچھ بچے یہاں پہ کیا کرتے ہیں union sign یا equal sign یا کچھ لگاتے ہی نہیں جس کی وجہ سے sense اس کے ٹھیک نہیں رہتی تو universal آپ یہاں پہ دیکھو گے تحان سے a set لکھا اس کے بعد union آرہا ہے تو second پہ بھی union ہی لکھ ہے اور third پہ b set ہے تو b set ki elements لکھتے یں گے 2 3 4 5 and 6 اس کے بعد اب ہم اس کو arrange کریں گے start کہاں سے ہو رہا ہے سب سے چھوٹا 0 ہے تو 0 سے start کریں اور پھر دیکھتے جائیں گے کوئی چیز miss تو نہیں کوئی element جیسے 1 1 2 3 اب یہاں پہ دونوں دونوں میں 2 exist کر رہے 2 بھی اور 3 بھی لیکن یہاں پہ جب ہم union کر رہے ہوتے ہیں تو union میں arrange کر کے ایک دفع لکھنا آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 0 1 2 2 3 3 3 3 دونوں میں 1 چیز ہے تو آپ صرف 1 دفع لکھو گے 3 دونوں میں ہے تو آپ 1 دفع لکھو گے اس کے بعد 4 5 and 6 اب 6 کے بعد کوئی element نہیں دونوں میں جو بڑھا ہو تو اس وجہ سے یہاں تک یہ stop ہو جائے گا اب second part B union C اب آپ نے یہ یاد کا سائن چینج ہوگا اور union کا سائن چینج آپ نے ان دونوں کو mix نہیں کرنا universal کو universal پر اور union کو separate رکھنا اب ہم سیم وہی پروسیس بی کی جگہ بی سیٹ لکھیں گے بی کی وی 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 5 and 6 union اور اس کے بعد C کی value جو کہ 5 6 7 and 8 ہے اب ہم ان کو arrange کر کر لکھیں گے سب سے smallest دونوں میں کون سا ہے 2 تو 2 سے start کرتے اس کے بعد 3 ہے 3 4 5 دونوں میں ہے تو آپ دفا لکھو 6 دونوں میں ہے ایک دفا 7 and 8 next 8 کے بعد کوئی بھی element نہیں ہے جو کہ اس سے بڑھا ہو تو پھر یہاں پہ ہم کیا کریں گے simple 8 تک کریں گے اب ثرد پارٹ ہے c union d c کی جگہ c کا ساتھ لکھیں گے 5 6 7 and 8 اس کے بعد union d کی value لکھیں گے 2 4 6 and 8 اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے arrange کریں گے سب سے دونوں z میں سب سے چھوٹا جو نمبر سب سے پہلے اسے start کرتے 5 بھی نہیں 6 بھی نہیں 4 2 ہے تو کیا کریں گے 2 سے start کریں گے 2 اس کے بعد 3 ہے دونوں set میں نہیں 4 ہے 4 لکھیں گے 5 ہے 6 7 and 8 اب اس کا 4 part ہے A intersection B یعنی دونوں میں جو چیز common ہوگی وہ لکھیں گے میں sets لکھ لکھ جیسے A first set لکھ لیا اس کے بعد intersection sign لگا رہی missing نہیں کرنا اس کے بعد B ہے تو B set لکھ 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 لئے تھے اب ہم simple solve کریں گے اور جو ان دونوں میں common ہے ایک جیسا ہے دیکھنے میں لکھ دیں گے 0 نہیں ہے 2 میں 2 میں 2 2 میں 2 لکھ پارٹ ہے B intersection C پہلے B کا set لکھ لیا پھر intersection 1 اور C set لکھ لیا اب simple ہم کیا کریں گے ان کی جو ان دونوں میں same ہیں وہ لکھ دیں 2 نہیں 3 بھی نہیں 2 set 4 بھی نہیں 5 ہے 5 لکھ دیں گے اس کے بعد 6 ہے 6 لکھ دیں گے اب اس کا 6 پارٹ ہے C intersection D c کی value لکھیں گے 5 6 7 8 then intersection اور پھر D کی value 2 4 6 and 8 اب ان میں جو common ہیں simply وہ لکھتے ہیں گے 5 بھی نہیں ہے 6 common ہے 6 لکھتے ہیں 7 بھی نہیں ہے 8 دونوں میں common ہے تو 8 بھی لکھتے ہیں سیون 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 والا پورشن ہے ایک compliment اس کو کہتے ہیں a slash کو a compliment اب یہاں پہ compliment ہوتا کیا ہے اگر آپ کے پاس ایک block ہے وہ full set ہے آپ کا universal set ٹھیک ہے universal set میں ایک ہم نے set لے لیا a ایک set جو a exist کر رہا لیکن اب a compliment کیا ہے یہ u ہے سارا universal set اور اس میں سے ایک set ہے a اب compliment آپ کا یہ باہر والا portion ہوگا یعنی کہ universal میں سے اگر a کو minus کر دیا جائے تو باقی جو portion بجے گا universal minus a اب ہم کیا کریں گے universal کی جگہ universal set اور a کے جگہ a set لکھیں گے اور center میں minus کا sign لگائیں گے universal set 0 1 2 3 4 5 6 7 and so on ہے 8 تک آپ چاہیں تو full بھی اس کو لکھ سکتے ہیں full set بھی لکھ سکتے ہیں minus کی اور a set لکھا جو کہ 0 1 2 and 3 ہے اگر میں اس کو expand بھی کر دوں کھول دوں تو پھر اس سے بھی فرق نہیں پڑتا آپ سارا بھی لکھ سکتے 3 4 5 6 7 and 8 یہ میں اس لئے کیا تا کہ آپ کو سمجھ جائے کہ ہم نے کیا چیز منس کرنی اور کیا چیز جو باقی بچے گی وہ لکھیں گے اب یہاں پہ آپ نے جو cutting کرنی ہے وہ pencil سے کریں 0 0 same ہے اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم نے minus کرنا ہوتا ہے تو same same کو cut کر کے جو first والے میں سے باقی بچتا ہے وہ آپ نیچے لکھتے ہو 0 0 بھی cut ہو گیا 1 1 2 2 3 3 3 3 cut کے آپ بچے بچے اے کے کمپلیمنٹ دوبارہ لکھیں گے اور جو first set میں بچے وہ لکھیں گے آپ نے یہ یاد رکھتے ہیں کہ a جو intersection ہے وہ separate چیز ہے اور minus separate چیز ہے intersection میں ہم جو common ہوتی وہ کرتے ہیں وہ same لکھتے ہیں لیکن compliment میں جو cutting ہو رہا ہوتا اور بچتا ہے وہ لکھتے ہیں یعنی minus ہی ایک حساب کا ہو جاتا ہے minus کرنے کے بعد جو آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں اور first set میں یہ آپ نے دھیان سے کرنا ہے یہ آپ پارٹ ایٹ ہے بی کا compliment ہم بی کمپلیمنٹ فائنڈ کرنا ہے تو same وحی کام کریں کہ universal set میں سے بی کو minus کرنا یہاں پہ آپ نے compliment کا sign نہیں لگانا کیونکہ بی کا compliment فائنڈ کرنے کے لئے ہی ہم بی set کو universal میں سے minus کریں گے اگر یہاں 7 and 8 minus کریں گے اور بی set ہے 2 3 4 5 and 6 بس یہاں پہ اپنے set دھیان سے لکھیں گے تو آپ کا ٹھیک ہو گا آنس otherwise وہ غلط ہو جائے گا اب یہاں پہ جو چیز same ہے وہ cut کر دیں گے جیسے کہ zero نہیں ہے 2 1 بھی نہیں ہے 2 6 جو باقی بچا وہ ہم set میں لکھ دیں گے zero one seven and eight اب اس کا nine والا part ہے c complement is equal to c complement کا مطلب ہے کہ universal میں سے c set کو منس کر دیں میں universal کا set بھی لکھ دیا اور اس کے بعد c set بھی لکھ دیا اب اس کو solve کرنا zero بھی نہیں 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں 3 4 5 5 ہے دونوں میں 5 cut 6 cut 7 8 cut باقی جو بچا وہ ہم c complement میں لکھتے گے 0 1 2 3 and 4 اب اس کا 10 one portion D complement D کا complement universal minus D universal set لکھا اس کے بعد D کا set لکھا اس کو solve 0 0 1 2 same 3 2 same 5 6 same 8 same باقی جو first portion میں first set میں بچا وہ ہم لکھیں گے 0 1 3 5 and 7 اس کا علاوان والا part ہے a slash b اب اس کا مطلب ہے difference find کر na don set کا آپ پہلے اس کو کیا کر ہوگے difference کی form میں لکھو گے یعنی کہ a میں سے b کو minus کر دینا پہلے اس کو یہ لکھیں گے اس کے بعد a کی جگہ a کا سا لکھو گے اور b کی جگہ b کا سا لکھو گے اور center میں minus sign بھی لکھنا لازمی ہے a 0 1 جب ڈیفرنس فائنڈ کرنا دو سیٹ کا پہلے تو یونی ورسل سیٹ میں سے minus کر لکھتے لکھتے ہیں یہ میں آپ بتائی تھی کہ جو باقی بچتا ہے اس میں بچے گا بچے کو اگنور کر دینا جیسے 0 1 2 3 2 3 2 1 اب آپ نے اس چیز کو ignore کر دینا جو first میں سے remain بچے ہیں وہ آپ لکھتے دینا 0 and 1 بس اس میں یہ ہی rule سمجھنے والا ہے کہ جو first والے میں سے باقی بچے ہیں وہ لکھنا ہے باقی والے کو ignore کر دینا آپ نے اب اس کا 12 والا portion ہے c slash d سمجھنے 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 5 6 7 and 8 minus d سمجھنے 2 4 6 and 8 اب یہاں بھی ہم کیا کریں گے جو سمجھنے وہ کٹ کر دیں 5 5 6 6 دونوں میں سمجھنے 7 7 بھی نہیں 8 8 سمجھنے تو وہ کٹ ہو جائے گا یہاں پہ باقی بچے 5 and 7 اب یہاں پہ آپ اگر آپ compare کروگے back والے questions answer تو وہ وہ 5 7 and 8 دیا ہے یہ wrong ہے یہ نہیں آپ نے اسے نہیں دیکھنا آپ اپنے rule کو دیکھو کہ آپ نے rule بالکل ٹھیک apply کیا ہے تو پھر آپ کا بالکل answer ٹھیک ہے آپ اگر دیکھو گے back پوائنٹ کے بعد values کچھ چینج ہو جاتی ہیں ایک آپ بلکل ٹھیک ہو چاہیے پوائنٹ کے بعد value ایک بلکل ٹھیک ہو اس کے بعد change ہو سکتا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ آپ calculation کر دیکھو اب آپ اپنے by hand کرو calculation تو اس سے تھوڑا آنس ڈیفرنٹ اب یہاں پہ 13 والا portion ہے b slash a b minus a b کا set لکھ دیا اس کے بعد minus sign لگایا اور a set لکھ دیا اب ان میں جو چیز common ہیں ان کو cut کرتے ہیں جیسے zero بھی نہیں 2 2 دونوں میں same 3 3 same جو باقی بجے گا first والے میں سے وہ آپ لکھو 4 5 and 6 یہ آپ کا آنسا ہے اب یہاں پہ 14 portion ہے d slash a d slash a mطلب d سے minus a کو d لکھا d a a a a a a a a 2 2 4 4 4 6 8 4 6 6 and 8 8 اس کے جو all parts تھے وہ سارے complete ہو گئے ہیں question number six same as it is question number seven ہے بس اس میں values change ہے universal set change اور a b c d جو سارے sets ہیں وہ change ہیں باقی سارے کا operation جیسے میں نے آپ کو details ہے six question میں سارے کے سارے parts بتائی ہیں ویسے same رہے گی اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی problem ہے تو آپ کو کمنٹ میں کریں میں جلد جلد پر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی اپنا اور اپنی فیملی کا حیار رکھیں اللہ حافظ